بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کچن میں دو میرے آن آج میں آپ کو بنانا اسکاریوں جی چاول کا چاولوں کا زردہ بنانا بیٹھے چاول یا شادیوں والا چاولوں کا زردہ بنانا یہ بہت ہی ایسی ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو یہ میرے پاس تین کپ سلح چاول ہیں ان کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لئے گرم پانی میں اچھے سے بگو دیا تھا دو سے تین پانیوں میں دول گیا تھا اور اس کو تین سے چار گھنٹے کے لئے بگو د دیئے تھا اب اس کے پانی کو ڈرین کر دیئے اب ہمیں ایک بڑے پتیلے میں اچھا کھلا پانی لیں گے اور اس میں اس کو بوائلہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں وان ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس یہ جو فوڈ کلر ہے اورنج فوڈ کلر یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے مکس کریں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے کیاوڑا کیاوڑا واتر ڈال دیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں یہ اپنے بھگے ہوئے چاول اور اس ان کو گل جانے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاولوں کو پکتے ہوئے دکریبا 20 سے 25 منٹ ہو چکے یہ بہت اچھے اور کھلے کھلے چاول ہمارے بن چکے یہ دیکھیں جب ہم ان کے پانی کو ڈرین کر لیں گے اور اب ہمیں اس کے لئے جو چیزیں چاہیے یہ میرے پاس چاول ہیں یہ جس کو میں نے پانی میں زیادہ رنگ ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور اس کے لئے ہمیں یہ چاہیے اشرفیاں سرخ اور گرین اشرفیاں یہ میرے پاس یہ میرے پاس کشمش ٹو ٹیو سپون یہ میرے پاس ڈرائے ڈیٹس ہیں بادام اور یہ کوکنٹ پاوڈر تین کپ میرے پاس شگر یہ میرے پاس مٹھائی آپ کو اسی بھی لے سکتے اور یہ میرا پاس کھوئے ہوم میٹ اس کلنگ میں آپ کو ڈسپکیشن باکس میں دے دوں گی اور اس کے لئے ہمیں چاہیے گھی آدھی پیالی میں نے لیا ہے گھی اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے اور اب ہم اس میں چاولوں کو ڈال دیں گے بھیگی ہو چاولوں کو ڈال دیں گے اور ان کو ایک سے دو بار اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے چینی چینی ڈال دیں گے اور اس تھوڑی دیر بیٹھ کریں گے جب اس کا پانی خوش ہو جائے گا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ابھی اس کا پانی تھوڑا بہت خوش ہو چکے ہم نے اس پچھے طریقے سے مکس کر لیا اور ہم اس کے اوپر ڈرائی جو نٹس اور انگریڈنٹس ہو رہے ہیں وہ ڈال دیں گے ہم لوگ اور ان کو میڈیوم میڈیوم ٹولو فلیم پر پانچ سا ساتھ منٹ کے لیے دھامانے دیں گے یہ دیکھیں جی اب ہمارے بہت ہی اچھے اور کھلے کھلے چاونوں کا زردہ بن کے تیار ہو چکے آپ بھی اس ریس کیسے بنائیں ڈاؤ تو میں شادیوں میں بے بنائیں سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کھویا میرا ہومیٹ ہے آپ جائیں اس کا لنگ بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ جائیں آپ بنائیں بہت ہی ایزی ہے اور اگر آپ کو میری ریس پیچ لگے دکھنے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگلی ریسپ تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ